یوٹیوب چینل آغاز میں سائمہ منصور آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہے ناظرین حضرت مسیح پہلی صدیس بھی میں موجود رہے مگر مسیحت کی کتاب یا حضرت مسیح کی کسی کول میں کبھی گزشتہ کتب میں تبدیلی کا اشارہ نہیں ملتا دوسری جانب مسیحی اور یہودی اپنی کتب کو خدا کی کلام کی بجائے خدا سے متاثر ہو کر لکھی گئی کہتے ہیں مسیحت اور یہودیت میں آسمان سے اتاری گئی کتب کا کوئی تصور نہیں بنی اسرائیل کی تاریخ بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ دعود اور سلمان یا ان سے پہلی کی کسی بھی شخصیت سے متعلق ٹھوز تاریخی شواہد آج تک دریافت نہیں ہو سکے این ممکن ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی چھوٹی قومیت کو بڑے بڑے دیو مالائی قصوں کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی ہو ایک چھوٹی قوم جو چاروں طرف سے شام مصر بابل اور فارس جیسی عظیم قوموں سے گھری ہوئی ہو ضرور اپنے لیے ایک عظیم خدا اجاد کر سکتی ہے لہذا حرف آخر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توریت انجیل زبور اور دیگر صحائف سماویہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور اسی نے ان کتب کا نزول اپنے مختلف انبیاء اکرام پر کیا لیکن قرآن پاک کی طرح ان کتب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود نہیں لیا اس لئے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے اور نہ ہی اب وہ اپنی اصل زبان میں موجود ہیں لیکن ہم ان کتب کی اصل کا کلام اللہ ہونے سے انکار نہیں کر سکتے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو ان کتب کا انکار کرتا ہے وہ قرآن و حدیث کا انکاری ہے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دراصل توریت سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باست سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً چالیس سال کے دوران میں ان پر نازل ہوئے ان میں سے دس احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالی نے پتھر کی لوہوں پر کندہ کر کے انہیں دیئے تھے باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر اس کی بارہ نکلیں بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو دے دی تھی اور ایک نکل بنی لاوی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں اس کتاب کا نام تو رہت تھا چنانچہ آج بھی کسی طالب علم کا قدیم کتابوں سے دین حق کی سچائی اور کسی نصیت اور نیکی کی بات کا نکل کرنا کسی پہلو سے غلط نہیں مگر یہودیوں نے توریت میں حسب منشاہ ترمیم کر لی ہے یہی وجہ ہے کہ گو اس میں تقریباً وہی قصص اور احکام پائے جاتے ہیں جو قرآن میں ہے لیکن اقائد اور مسائل میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے علمائے اسلام کے توریت میں یہود کی تحریف کی نویت کے متعلق مختلف نکتہ ہائے نظر ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہودی نے اس کے الفاظ بدل ڈالے تھے جبکہ بعض کا خیال یہ ہے کہ الفاظ میں معمولی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اصل تحریف وہ توریت کی تفسیر بیان کرنے میں کرتے تھے قرآن و سنت کا یہ بیان ہے کہ اب توریت کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور اس شریعت کے جتنے بھی محاصن تھے وہ اسلام میں شامل ہو گئے ہیں چنانچہ اب یہودیت پر ایمان لانے سے کوئی مسلمان نہیں کہلائے گا بلکہ ہر یہودی کو ناجی ہونے کے لیے شریعت محمدیہ پر ایمان لانا ہوگا البتہ اسلام نے اپنے ماننے والوں پر اس بات کا ایمان لازم کر دیا ہے کہ توریت انجیل اور زبور کو بھی خدا کی کتب مانے اگرچہ وہ ابھی خدا کی بھیجی ہوئی خالص شکل میں نہیں اس لیے اس کو پڑھ کر نہ اس کی تصدیق کرنی چاہیے اور نہ ہی تقضیم ہماری آج کی ویڈیو یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ